اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نابد و ایاک نستائین اہدنا صراط المستقیم صراط اللہ انت علیہ مائر المغدوب علیہ مولدوالی سورہ فاتحہ جن کے ناموں میں ایک نام شافیہ اور رقیہ بھی ہے بخاری میں ابو سعید ابن مولا کی حدیث ہے کہ پیغمبر میں انہیں کہا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے لَعُلِّمَنَّكَ أَعْزَمَ سُورَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن کی بڑی صورت بتاؤ تو جب انہوں نے مسجد نکل دے وقت بتایا کہ حضرت آپ نے وعدہ فرمایا آپ نے کہا ہی الفاتحہ وَهِيَ السَّبُّ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنُ الْعَزِيمِ وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَزِيمِ فرمایا یہی سورت مراد بخاری میں سترہ جگہ یہ واقعہ موجود ہے تقریباً مخصل و مختصف بیو میں ہیں نیجارہ میں ہیں فضائل میں ہیں سولات میں کئی مقامات پر ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک جگہ جار کے ٹھیری اور وہاں قریب میں جو قبیلہ آباد تھا ان کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا سیدنا لدیق ہمارے سردار کئی سے دس آگیا سام بچوں نے کارڈا رہا وَرِجَالُنَا غُيَّبْ ہمارے اکثر لوگ بھی کئی سفر پر ہیں ہم نے ایک طرح کوشش کی لَبْ يَنْفَا وَحُشَئِيَّ کچھ فائدہ نہیں ہوا حَلْفِيكُمْ رَاقْ تم میں کوئی دم کرنے والا ہے ابو سعید نے ان کو کہا کہ میں ساتھ چلوں گا اور دم کروں گا اور فائدہ بھی ہوگا لیکن ہم کئی دنوں سے مساثر یہی آپ کے قریب میں ٹھیرے ہوئے ہیں اور آپ نے ہمارے کھانے کا اور دعوت کا کچھ انتظام نہیں کیا حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا یہاں تک کہ ہمارے لئے کچھ مقرر کرو تو فیصلہ ہوا کہ بیڑ بکریوں کا ایک ریوٹ دیں گے جب ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے ابو سعید خدری بخاری میں تین دن سباہا ومساہا آج بھی لوگ دم کا نام لیتے ہیں یا رجی ماں دم کا تصم دمید الوار تو ان کو کہو ذرا کہ تین دن صبح و شامہ و کبھی بھی تیار نہیں ہوئے پہلے تو صبح جانتے نہیں ہیں کہ صبح کس کو یہ صبح گیارہ بارہ بجے کو گئے میں نے ایک دفعہ ایک شخص کو کہا ایک میسٹر کو کہا کہ صبح آجاؤں اس نے کہا گیارہ بجے آجاؤں بارہ بجے میں نے دادیہ کے ایک بچے کو بلایا ہے چھوٹا کا بچہ ہے دادیہ اول کا میں نے کہا بیٹے یہ ذرا میں نے کہا صبح کب ہوتا ہے انہوں نے کہا صبح تو صغیرے ہوتی ہے جب سورج نہیں نکلا ہوتا ہے میں نے کہا یہ جو چھوٹا سا منہ پریوری کا ہے اتنا مستندہ کے پینٹ سے باہر نکل گا اس سے پوچھو کہا کہ یہ کہتا ہے گیارہ بجے صبح ہوتی ہے گیارہ بجے غریبوں کی صبح جو ہے نا وہ شام پہ پہنچ گئے سار نے مصبخین جوڑ شروع ہے اللہ جب کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے عقاد تن کر دیتا ہے اللہ جب بندوں سے راضی ہو جائے تو ان کے عقاد میں خیر و برکت ہو جائے صبح و شام ابو سعیب تین دن تک گئے اور ان کو دم کیا اور ان کو بالکل آرام آیا اور انہوں نے ایک ریور پیش کیا جس میں بڑی بکریہ دودھ دینے والی وہ تیس تھی اور متوسط وہ اسی اور چھوٹے چھوٹے بچے جو بکری کے ساتھ دو تین اور ایک کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ملا کر کے ایک سو بیس تینوں روایتیں جمع ہو گئے اس کو بھی دم کہتے ہیں تم بھی دم کرتے ہو ایسا ہے ٹھنڈی والا ایک ریور پورا جب واپس آیا تو صحابہ نے کہا اخص تعالی کتاب اللہ شیعہ آپ نے قرآن پر عجرت لیے ہم نہیں کھانے دیں گے جب مدین منورہ پہنچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا آپ نے پہلے پوچھا کیا چیز پڑی اس نے کہا سورہ فاتحہ آپ نے فرمائے یہ زبردست شفاء ہے ہر مرض سے اس میں شفاء اللہ نے ڈالی اور فرمائے یہ رقیہ یہ بہترین دم ہے اور وہ جو غیور بیٹ بکریوں کا لے چکے تھے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ آپ اس میں تقسیم کر لو وَجْعَلُوا لِي فِيهِ سَحْمَا اور میرا حصہ بھی مقرر کرو یہاں سے فتوہ شائع ہوتا ہے اکرام فتوہ بابت اکرام حافظ کہ ترابی میں حافظ قرآن کو لینا دینا صرف جائز نہیں مستحب بلکہ اس زمانے میں درجہ وجوب ہے ایک بکری جو منڈی سے گلشن اقبال پہنچ سکتی ہے افصان للوم اور ڈگی میں اس کی ڈیت نہ ہوئی ہو وہ آزار روپے کی لے لے تو تیس بکری ہے تیس آزار کی ہو گئے اگر کوئی اور زیادہ پر کھولے تو اسی آزار ورنہ ایک لاکھ بیس آزار تک ترابی میں حافظ قرآن کو دینا چاہیے اس زمانے کے اندر کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ میں یوں فرمایا اِنَّ خیرَ مَا خَسْتُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن مجید کے اعزاز میں یا اکرام میں تمہیں مل گیا ہے دارالفتاؤں سے یہ فتوہ نکلائے دارالن دیوبند سے لے کر کہ ہمارے جو شہر کے مدرسے ان تک یہ فتاوہ جو حافظ کو لینے دینے کی حرمت کے ہیں یہ نس کے خلاف ہے مجتحد کے قول کے خلاف ہے اس لئے یہ فتاوہ سب کے سب مسترد ہے ناقابل عمل ہے اس کو ہم ایجارہ بھی نہیں کہتے ہیں بلکہ ہم اس کو اکرام و تعظیم کہتے ہیں ترمیدی شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا بکرے یا اونٹ کے چھوڑنے پر بکری والا یا اونٹنی والا جو تمہیں پیسے دیتے ہیں تیس المستعاب فرمایا یہ ناجائے لے تو صحابہ نے کہا حضرت ہمارے ہاں اکرام کے طور پر دیا جاتا ہے عزت کے طور پر حضرت نے کہا جائے تو اب اگر جن لوگوں نے کہا یہ ایجارہ ہے جب ہم ان کو ثابت کرتے ہیں یہ ایجارہ نہیں ہے ایجارہ میں طرفین سے قول ہوتا ہے یہاں کوئی مال معوض نہیں ہے بلکہ یہ تقریم و تعظیم کا باب ہے تو ان کو بھی فتوہ تبدیل کرنا چاہیے حرمین شریفین میں تراویق ختم کی رات آئین میں حرمین کو بادشاہوں کی طرف سے سونے کے صندوق بر بر گیا دے ان کو اندر لاکہ چابیاں دیتے ہیں کہ یہ فلان بخصے کی یہ فلان بخصے کی باہر گاڑی مرسیڈیس سمیت اس میں فلان بادشاہ نے آپ کو اتنے بخصے دے جئے ہیں فَقُلُوْ هَنِيَمْ مَرِيَا اور ہمارے ملک کے یہ غریب ٹکچار حافظات ان کے پیچھے دارلستہ والے لگے ہوئے ہیں اور حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے غلط سلط فتوہ کتاب السنت کے خلاف ناجائز فتوہ ہے بلکہ تحقیق یہ ہے کہ جو مدرس مدرسے میں تنخاہ نہیں لیتا اس کو بھی نکالنا چاہیے وہ مفسد النیہ ہوتا ہے وہ آئے گا نہیں کہے گا میں تنخاہ پڑھا ہی لیتا اور طالب علموں کا ٹائم غرق ہوگا شیخ العدیس نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ بغیر معاوضے کے مدرس نہ رکھا جائے کیونکہ وہ تدریس میں مخلص نہیں ہوگی اور جو لوگ کہتے ہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں کچھ نہیں لیتے ہیں اگر وہ جائز سمجھتے ہیں اور نہیں لیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ناجائز سمجھتے ہیں تو وہ فسق حجور میں مبتلا ہے حدیث کے مقابلے میں فقیقہ کول محتور نہیں اور یہ فقار کا کول بھی نہیں ہے اس سلسلے میں ہمارے رسالہ شائع ہوا ہے دینی امور پر عجرت لینا جائز ہے یہی پہلے فترے کی شکل میں تھا اور اس وقت اس کا نام تھا فتوہ بابت اکرام حافظ ہمارے اخصن اور رسائل شائع ہو گئے ہیں کچھ دنوں بعد گیٹ کے کتب خانے میں رکھ دی جائے گی آپ خرید لیے اپنے لیے اس میں یہ رسالہ موجود ہے دینی امور پر عجرت لینا جائے قرآن کی پہلی صورت ہے صورت فاتحہ اور اس کے فضائل میں ہیں کہ ابو سعید خدری نے ایک بیمار پر تین دن تین رات تک پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی اور انہوں نے حضرت ابو سعید کو بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا ہے اور یہ تقریم و تعظیم کی ان کی طرف سے اور نبی نے اس میں اپنا عصہ مقرر کیا یہ جائز اور درست ہے حافظان صاحبان نمزان میں پیسے تو لیتے ہیں لیکن اجعلو لی صحما میرا عصہ نہیں دیتے ہیں مولیان اس نے جگڑے دکوا ہو مناظر زمہ کی گئی ہے دور تفتی ماتے ہوں گوڑو اپنے سیدے والی کھوڑتے ہو سی علاقہ ماتا مرہ رہا اجعلو لی فی صحما و ادربو لی فی صحما لیکن ان غریبوں کو کم ملتا ہے ان کو زیادہ ملنا چاہئے تیس ہزار کم از کم متوسط اسی ہزار اور خدا توفیق دے مسلمانوں کو تو قرآن شریف کے اکرام میں راوی والے کو دے دے ایک لاکھ دیس ہزار چیہوہ ختمو کی حفظ سے چھستو مانی ہوئی دی بالکل دا سے روح جوڑی بیا لا خطوہ سنانے والے کو نہیں دے سکتے ہیں سننے والے پیچھے جو لکمہ دے گا وہ لے سکتا ہے دا بسک آپ دے گا کیا لکمے وردے گا اور مسلح پر جو حفظ صاحب جان کفار ہے غریب وہ نہیں لے سکتا ہے وہ مجرم زمانہ ہے احیاء سنت وہ کر رہا ہے یا یہ جو پیچھے کڑا ہے پیچھے کڑا ہونے والا مول بھی ہوتا ہے دانتے جائز کے حغطے نہ جائز ہیں جہ غیر نالی و دے لین خطولی بدے و لا حول ولا قوت الا باللہ اور ابن عابدین نے جو لکھا ہے ان الاخذہ والموتی آسمانے لینے والا دینے والا دونوں گناہ گار ہیں میرا چیلنج ہے ابن عابدین سے پہلے دنیا کے کسی فقی سے یہ جملے دکھا دے کوئی یہ ابن عابدین نے فتاوے کنیے سے لیا ہے فتاوے کنیے کے شروع میں لکھا ہے کہ دو تہائی مسائل موتزلہ کے ہیں یہ اعتزال کا مسئلہ ہے موتزلہ کے نزدیک میرے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو جب میرے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں تو آپ مجھے کیا دے رہے ہیں اہل سنت کے نزدیک ایک کے پڑھنے سے سب کو فائدہ ہوتا ہے سب مل کر جو اس کو پیسے دے سکتے ہیں اللہ استاذ گرامی قدر حضرت بنوری نے معارف السنند میں لکھا ہے کہ دنیا کے امور پر قرآن شریف پڑھ کر اجرت لینا بل اتفاق جائد ہے البتہ عیسیٰ لے ثواب کے لیے جو پڑھا جاتا ہے اس پر منع کیا ہے لیکن شیخ لکھتے ہیں وَلْعِلَّتُ تَقْتَزِيْ أَنْتَ عُمَّةِ اِلَّتُ تَقْاغَ کرتی ہے کہ بلکل جائز ہو امام الاسر مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ لوگ امور دنیا کے لیے جائز کہتے ہیں اور امور آخرت کے لیے منع کرتے ہیں وَأَنَا أَقُفُ لِسَانِ أَنْ مَنْعِهِ میں اپنی زبان کو منع کرنے سے روکتا ہوں منع کرنا نہیں کرو نہیں کرو شان ورشاہ حوالہ اس کتاب میں موجود ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے یا اکرامِ حافظ